السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز کیا حال چال ہے امید کرتی ہوں کہ سبھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے بہت ہی جٹ پٹ اور ہر دل عزیز پنجابی سٹرائل پکوڑے والی کڑی بنانے جا رہے ہیں یہ پنجاب کی سب سے خاص ڈش ہے اور تقریبا ہر کوئی سے بہت زیادہ پسند کرتا ہے اسپیشلی میری تو یہ سب سے زیادہ فیورٹ ہے اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں اس کڑی کے بارے میں کہ یہ جو کڑی ہے یہ کانٹیٹی میں زیادہ بنائی جاتی ہے تاکہ ہم اردگرد کے ہمسائیوں کو بھی دے سکیں یہ پنجاب میں ایک سوگات کے طور پر بنائی جاتی ہے بہت سی ٹپس اینٹریکس میں اس حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ساتھ جڑے رہنا ہے جانا بالکل بھی کئی نہیں ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں کڑی کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائی جاتی ہے تو جی یہاں پر سب سے پہلے آ جاتا ہے اس ریسپی کا سب سے مین انگریڈینٹ مطلب دہی اور بیسن سب سے پہلے ہم تین کپ دہی ایڈ کریں گے ایک بول میں دہی آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ ایک دن جو ہے وہ یا دو دن پرانا لینا ہے مطلب آپ نے اس کڑی کے لیے کھٹا دہی لینا ہے کڑی جو ہے وہ بہتی زبردستی بن کے تیار ہوگی سب سے پہلے ہم دہی کو اچھے سے پھینٹ لیں گے تاکہ کوئی بھی گھٹلی ریس میں رہے دہی کو اچھے سے پھینٹنے کے بعد ساتھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہاف کپ یہ ہمارے پاس بیسن ہے بیسن کو آپ نے اچھے طریقے سے پہلے چھان لینا ہے پھر آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے اور بیسن آپ نے بہت زیادہ نہیں ایک ہی مرتبہ میں ایڈ کر دینا ہاف کپ صرف ہم اس میں بیسن ایڈ کریں گے اچھے سے ہم اسے مکس کریں گے تاکہ یہ زبردست سا سمودھ ہو جائے گھٹلی آپ نے اس میں کوئی بھی نہیں رہنے دینی ہے اچھے سے آپ نے اس کو پھینٹ لینا ہے یہ بالکل سمودھ سا یہ مکسچر جو ہے وہ تیار ہو چکا وہ ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 3 ڈیبل سپون ہم نے ایملی کو ہاف کپ پانی میں بھگو کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آپ چاہیں تو گھٹلیاں ریموو کر سکتے ہیں لیکن کڑی میں گھٹلیاں بہت پیاری لگتی ہیں اس لیے میں نے گھٹلیاں سمیت اس میں ایڈ کر دی ہے ایملی کو ڈالنے سے یہ ہوگا کہ بہت زبردستی کھٹاس آئے گی آپ کی کڑی میں یہ ہمارا دیکھ سکتے ہیں مکسچر بہت سمودھ سا بن کے تیار ہو چکا وہ ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں کچھ پانی تقریباً یہاں پر ہم تین کلاس اس میں پانی کے ایڈ کریں گے آپ لوگوں نے یہاں پہ پانی کو دے کے گھبرانی جانا ہے کہ اتنا زیادہ پانی جو ہے وہ کیسے آپ خوش کریں گے آپ کو کڑی کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے کڑی کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کو کارنا مطلب کڑ کڑ کے یہ کڑی بنے گی ٹھیک ہے اچھے سے ہم نے اس پانی کو کارنا ہے اس لیے میں نے اس میں پانی بہت زیادہ ایڈ کیا ہے اور اب ہم گیس کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ہم گیس پر رکھیں گے ایک قدد کڑا ہی اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف کپ کے برابر کوکنگ آئل گیس کا جو فلیم ہے وہ ہم آن کریں گے اور اس آئل کو ہم اچھے سے گرم کر لیں گے یہاں پر اس کڑی میں ایک میں بہت کمال کا تڑکہ لگانے والی ہوں آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے ویڈیو بہت زبردستی ہونے والی ہے آئل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا وہ ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو میڈیم سائز کے پیاس تھی جسے میں نے چوب کر لیا واتا آپ لوگ ہنڈی جب بھی بنائیں تو آئل کو پہلے اچھے سے گرم کر لیجئے گا پھر پیاس جو ہیں وہ بہت ہی کم ٹائم لیں گے آپ کا ٹھیک ہے یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہیں ان کو آپ فالو کرتے رہا کریں انشاءاللہ آپ کا کچھن میں کام کرنا بہت زیادہ آسان ہو جایا کرے گا ساتھ ہی جی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس ادرک اور لیسن کا پیسٹ اور اسے یہاں پر تقریباً 30 سے 40 سیکنڈ کے لیے ہم اس پیاز میں بھول لیں گے تاکہ اس کا کچھا پن جو ہے وہ دور ہو جائے ادرک لیسن بہت زبردست سا بن چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چار سے پانچ عدد ہمارے پاس ہری مرچے تھی جسے میں نے چاپ کر لیا ہوا تھا آپ لوگ یہ ساری چیزیں کاٹ کے بھی باریک باریک ڈال سکتے ہیں لیکن اس میں مزہ جو ہے وہ چاپ کی ہوئی مسالے کا ہی آتا ہے اچھے سے ہم اس کی بھنائی کریں گے اب جی باری آ جاتی ہے اس میں کچھ سپائسز ایڈ کرنے کی یہاں پر سب سے پہلے ہم اس میں ونٹی سپون لال مرچ کا پاودر ایڈ کریں گے اور ونٹی سپون بھر کے ہی ہم اس میں ہلدی ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس ونٹی سپون بھر کے ہی خوشک دھنیے کا پاودر ہے یہاں پر جی یہ ہمارے پاس آ جاتی ہے کٹی ہوئی لال مرچ ونٹی سپون ہے یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہ ہمارے پاس تقریباً ایک عدد ٹوماتر کا پیسٹ ہے اسے میں نے فریز کر کے رکھا ہوا تھا وہ ہمیں اس میں ایڈ کروں گی آپ لوگ چاہیں تو ٹوماتر کو باریک باریک کاٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پر ویورز آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ نمک میں نے ابھی اس میں بالکل بھی نہیں ڈالا ہے وہ میں ابھی نہیں ایڈ کروں گی جس پوائنٹ پہ ایڈ کروں گی اور جیسے ایڈ کروں گی میں آپ کو بتا دوں گی اس پوائنٹ پہ نمک ڈالنے سے آپ کی کڑی جو ہے وہ خراب بھی ہو سکتی ہے یہ ہمارے پاس ون فور ٹی سپون کالی مرچ کا پاودر ہے یہ بھی ہم نے اسی پوائنٹ پہ اس میں ایڈ کرنا ہے اور یہ جی آ جاتا ہے یہاں پر ون ٹی سپون زیرے کا پاودر یہ بھی اسی پوائنٹ پہ ایڈ کرنا ہے سپائنٹ پہ جتنے بھی ہیں آپ اس پوائنٹ پہ ایڈ کر دیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور ہاں اگر آپ لوگ تیکھا کھانا پسند کرتے ہیں تو اس پوائنٹ پہ آپ لوگ سپائنٹ پہ جو ہیں وہ زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے آئل جو ہے وہ سیپریٹ ہونے لگ چکا ہوا ہے مطلب مسالہ ہمارا بہت زبردستہ بھون چکا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ جو مکسچر ہم نے اچھے سے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اچھی طرح سے آپ لوگوں نے اس میں چمچ چلا دینا ہے تاکہ نیچے جو ہے بے سن نہ بیٹھا ہو یہاں پر گیس کا فلیم بالکل میڈیم کر دیجئے گا اور اچھے سے آپ لوگ اس میں چمچ چلا دیجئے گا تاکہ اس میں کسی بھی قسم کی گھٹلیاں نہ بنے یہاں پر آپ لوگ گیس کا فلیم میڈیم کر دے اور ہاں ایک بات یاد رکھئے گا اگر آپ نے کڑی کو میڈیم فلیم پہ پکانا ہے تو اس کو صرف میڈیم پہ ہی پکانا ہے مطلب آپ لوگ کبھی ہائی کبھی لو نہیں کر سکتے اور اگر بالکل لو فلیم پہ پکانا ہے تو صرف لو فلیم پہ ہی پکائیں گے آپ اسے یہاں پر میں اسے میڈیم فلیم پہ پکا رہی ہوں گیس کا فلیم میڈیم کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے زبردستے اور کرسپی سے پکوڑے بنانے کی طرف پکوڑے بنانے کے لیے یہاں پر سب سے پہلے ہم ایک عدد بول لیں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے تین میڈیم سائز کے آلو تھے جسے میں نے بہت باری کٹ لیا وہ ہے آپ لوگ چاہیں تو آپ اسے لمبائی میں بھی کٹ کر سکتے ہیں آلو کو ایڈ کرنے کے بعد ساتھ ہی ہم ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ڈیڈ کپ کے برابر ہمارے پاس فالک ہے موسم بہت خوبصورت سا ہو رہا ہے اس لیے میں پکوڑے تھوڑے سے زیادہ بنانے والی ہوں یہاں پر تقریباً 3 ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس باریک باریک کٹ کی آہوا پیاز ہے 1 ٹیبل سپون بھر کے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے باریک کٹ کی ہوئی ہری مرچے ہے ہمارے پاس 3 ٹیبل سپون ہم اس میں باریک کٹ کی آہوا بہارہ دنیا ایڈ کریں گے آپ لوگ اپنی مرضی کی اور ویجیٹیبل بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ کے برابر ہمارے پاس بیسن ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ابھی ہم نے ہاف کپ ڈالا ہے مزید ضرورت پڑے گی تو ہم اور ڈال لیں گے یہاں پر سپائسز کی باری آ جاتی ہے 1 ٹی سپون ڈالیں گے لال مرچ کا پاودر ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے ہالدی 1 ٹی سپون ڈالیں گے خشک دنیے کا پاودر اور ہاف ٹی سپون بھر کے ہم ڈالیں گے نمک یہ آ جاتی ہے کٹی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون اور اس میں ہاف کپ پانی ڈال کے ہم زبردستہ اس کا ایک مکچر تیار کر لیتے ہیں آپ لوگوں نے اسے سوفٹ سا ہی رکھنا ہے نہیں تو جو پکوڑے ہیں وہ بہت ہارڈ بن کے تیار ہوتے ہیں چلتے ہیں اب ہم فرائنگ کی طرف پکوڑوں کو فرائی کرنے کے لیے کڑا ہی لیں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے تقریباً دو کپ کوکنگ آئل کے آپ لوگ چاہیں تو آپ اسے گی میں بھی فرائی کر سکتے ہیں اچھے سے ہم اسے گرم کر لیں گے آئل اچھے سے گرم ہو چکا وہاں ہے پکوڑے جو ہیں ہم اس چمس سے نکالیں گے تاکہ چھوٹے چھوٹے سائز کے بنے اور بہت ہی خوبصورت لگے تقریباً پانچ سے چھ منٹ ہوگا اس کا فرائی کا ٹائم یہ اچھے سے اندر تک بہت اچھی طرح سے گل جائیں گے فوراً سے آپ نے اس کو پلٹنے نہیں لگ جانا ہے ٹھیک ہے نہیں تو یہ ٹوٹ جائیں گے سائیڈ کو چینج کر دیں گے اور اسی طرح سے ہم سارے پکوڑے نکال لیں گے یہاں پر آپ دیکھئے کڑی کو کرتے ہو چکے ہوئے ہیں تقریباً پورے بیس منٹ ابھی یہ بہت اچھے طریقے سے گاڑی نہیں ہوئی ہے تھوڑی سی یہ پتلی ہے مزید اسے میں گھاڑا کروں گی گیس کا فلیم یہاں پہ میں نے شروع سے ہی میڈیم رکھا ہوا ہے کیسے پتہ چلے گا کہ کڑی جو ہے وہ زبردستی تیار ہو چکی ہوئی ہے اس کے سائیڈوں پہ یہ جو کڑی ہے یہ جمنے لگ جائے گی اس طریقے سے یہاں پہ یہ کڑی جو ہے وہ جمنے لگ جائے گی آپ کو پتہ چل جائے گا اپنے آپ ہی کہ کڑی ہماری بہت زبردستی دن ہو چکی ہوئی ہے یہ دیکھئے یہاں پہ پانچ منٹ مزید ہو چکے ہوئے ہیں کڑی کو پکتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سائیڈوں سے جمنے لگ چکی ہوئی ہے یہاں پہ گیس کا فلیم اب آپ لوگ بند کر دیجئے گا اور اب یہاں پہ باری آ جاتی ہے جی اس میں نمک ایڈ کرنے کی یہاں پہ تقریباً ہاف ٹیبل سپون میں اس میں نمک ایڈ کروں گی اس پوائنٹ پہ آپ لوگ اگر نمک ایڈ کریں گے تو کڑی میں جاگ جو ہے وہ بلکل بھی نہیں بنے گی اچھے سے یہاں پر اس نمک کو ہم مکس کر دیں گے اور چلتے ہیں اب اس کڑی میں زبردستی تڑکہ لگانے کی طرف یہاں پر سب سے پہلے ہم ایک قدر پہن لیں گے اور اس میں ہم وہی آئل ڈالیں گے جس میں ہم نے پکوڑے فرائے کیے تھے اور آئل تقریباً ہاف کپ کے برابر ہم اس میں ایڈ کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہمارے پاس ون ٹیبل سپون سابت زیرہ ہے اور یہ ہمارے پاس کچھ کڑی پتہ ہے اور سابت لال مرچے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے سابت لال مرچے تقریباً ہم دس سے بارہ عدد ایڈ کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ سے زیرے میں بہت زبردست سا کلر بھی آنے لگ چکا ہوا ہے اور یہ زبردست سا کڑکڑا چکے ہیں اور دوسری طرف آپ دیکھئے کڑی بھی ہماری زبردست سی ٹھک بھی ہو چکی ہوئی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ جو پکوڑے ہم نے فرائے کر کے رکھے ہوئے تھے اور اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے یہ زبردست سا تڑکا جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی جی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے باری کٹ کیا ہوا ردہرہ دنیا اور اب ہم چلتے ہیں فائنل لک کی طرح فائنل لک کو آپ اس بالکل بھی نہ کریے گا بہت زبردست ہی ہونے والی ہے فائنل لک تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست ٹیسٹی اور شاندار پکوڑے والی کڑی ہماری جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکی ہے آپ لوگ اسے چاہیں تو وائٹ شاولوں کے ساتھ بھی اسے بہت زبردست سرپ کر سکتے ہیں نہیں تو یہ نان اور چپاتی کے ساتھ تو کمال لگتی ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا نیکس ویڈیو میں ملتی ہو تب تک کے لیے آپ سبی کو کرتی ہوں اللہ حافظ